اب تھرڈ پارٹی آوڈٹ ہوگا اور یہ اس طرح سے آوڈٹ نہیں ہوگا چند لوگوں کے آٹیو بیجٹ سسٹم جو ہوگا وہ اس کا آوڈٹ نکالے گا ظاہر کہ اس کا اطلاق پہلی جولائی سے ہوگا تو اس پہ اگر اعمل ہو گیا تو پھر تو کافی بہتری ہو جائے گی نا آوڈٹ کے نظام کے لئے ایک بڑی عجیب سی بات ہے جو میں آپ سے شہر کرنے لگوں کہ یہ تو بالکل اچھی بات ہے کہ اگر یہ فرس جولائے سے نوٹسز کا سنسلا بند ہو جاتا ہے اور آوڈٹ کے نوٹسز جو آتے تھے جس سے ایک ٹیکس پیر کو خاما خان کی پریشانی ہوتی ہے ہرسمنٹ آپ اس کو کہہ لیجے کہ وہ ہوتی نہیں وہ ختم ہو جائے گی بہت اچھی بات ہے لیکن ابھی ہم جون میں ہیں اور جون میں اس سکت میں آپ کو کرنٹ سینیاریو بتا رہا ہوں کہ کئی کئی سالوں کے ایک ٹیکس پیر کے آوڈٹ میں سیلیکشنز ہو رہے ہیں کئی کئی سالوں کے ایک ہی ٹیکس پیر کے منٹرنگ میں نوٹسز آ رہے ہیں اور وہ اتنے نوٹسز آ رہے ہیں یعنی کہ انہوں نے قصر ہی نہیں چھوڑی کہ آئندہ پانچ سال آوڈٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ اتنے نوٹسز آ رہے ہیں اور اس میں سات دن کا ٹائم دیا جا رہی ہے یہ تو یعنی اگر آپ پانچ سال کا ریکارڈ مانگ رہے ہیں اور اس میں اگر آپ سات دن کا ٹائم دیں گے کیسے ممکن ہے کہ یہ ہوگا اور پھر جون کا پریچر ہے ان کو اپنے ٹارگٹ سٹیکس کے پورے کرنا ہے اور اس میں اگر وہ اتنے بھرمار کر دیں گے نوٹسز کی تو یقینا یہ جو ہے یہ تو بڑی میسیج اچھا نہیں یہ تو بڑی خیانک صورتحال ہے کہ آئندہ آرڈٹ اور نوٹسز روک دیئے گئے مگر اس سے پہلے اتنے ہزار نوٹسز جاری کر دیئے کہ آئندہ پانچ سال ضرورت ہی نہ پڑے میرے خیال سے ٹاپ ہیرارکی کو یہ چیز کا نوٹس لینا چاہیے بلکت اس کے ساتھ ساتھ ایک پاور ٹو اریسٹ جو ہے وہ نئی ایشو کی گئے کہ جہاں پہ یہ مٹیریل ایویڈنس اگر کسی سولہ گریڈ یا اس سے اوپر کے افسر کے پاس ہوگا تو نہ صرف وہ اسے پکڑنے کا مجاز رکھتا ہے اس کو جیل بھیجوانے کا مجاز رکھتا ہے اور اس کا ٹرائل کورٹ میں اس کا کیس چلا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی کہ اب تو ایک اتنا بڑا ہتھیار ہاتھ میں دے دیا کہ اب وہ گرفتار کروا سکتا ہے میرے خیال سے جو ایک سو بائیس پانچ اے کو اگر رہنے دیا جاتا اور اس کو نہ انٹروڈیوز کیا جاتا تو ہم ویل آف تھے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک ہے اگر یہ چیز شروع کر دے گا تو یہ تو یعنی دھمکانے کا کرپشن کرنے کا معذرت کے ساتھ یہ بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا